بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین بڑی اہم خبر آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں پھر اس پر آپ کو تفصیل بتاتا ہوں حلوائی کا بیٹا کہاں پہنچ گیا سات جلائی دو ہزار اکیس کو میراج الدین حلوائی جس کے والد عبدالخالق حلوائی کا کشمیر کی ایک چوک پر ایک مارکٹ پر یہ جو حلوائی کا بیٹا تھا اسے شہید کیا گیا اور کہا گیا یہ حضب المجاہدین کا سب سے بڑا کمانڈر چائے بنانے والے کا بیٹا ویسے چائے بنانے والے کا بیٹا وزیراعظم بھی بنا لیکن حلوائی کا بیٹا جلیبی مکھن پیڑے ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے کہاں اسے کلاشن کوو گرنیڈ اور بندوکیں مل گئیں حضب المجاہدین کے اتنے بڑے رینک تک جا پہنچا یہ میں آپ کو کی کہانی ساری بتاتا ہوں اور یہ شروع ہوئی 1993 میں جنوری میں جب بارڈر سیکیورٹی فورسز نے ترتالیس معصوم لوگوں کو شہید کیا ساڑھے تین سو مکان اور دکانیں ان لوگوں نے جلا کے راک کرنی اور اس میں عبدالخالق حلوائی کی دکان بھی موجود تھی اچھا عبدالخالق حلوائی کی دکان پر یہ جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں بڑی مشہور دکان وہاں یہ لوگ جاتے چائے پیتے تھے چائے پیتے تھے صبح صبح نوکری سے پہلے اور ظاہر ہے پیسے کون دیتا ہے خاص طور پر ایسے میں جب آپ ایک قابض فورس ہوں آپ کا قبضہ ہو تو آپ کیوں پیسے دیں گے اور یہ سب کچھ میراج الدین حلوائی دیکھتا رہا کہ کیسے اس کے باپ کو یہ لوگ زلیل کرتے تھے بیزت کرتے تھے اور عبدالخالق اس کا کاروبار بھی بارڈر سیکیورٹی فورسز نے لاکڈاؤن کا شکار ہو کے باقی کاروبار کی طرح تباہ کر دیا لاکڈاؤن کرونا والا نہیں انہوں نے جو لگایا نہ نوکری نہ کاروبار نہ تعلیم نوجوان اب کدھر جائے پھر اوپر سے بیزتی زلالت علیدہ ایک قابض فوج کے ہاتھوں گھروں میں گھس جانا وہ علید اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک اور نوجوان برحان مظفر وانی سوشل میڈیا کی بڑی شخصیت تھا بہت بڑی شخصیت میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اب سمجھ جائیں گے کہ جنوبی کشمیر کے علاقے میں جو قابض فوجی ہیں ان کی جرت نہیں تھی اس کی شہادت کے بعد اس پورے علاقے میں گھس بھی سکتے اس کی تفتیش میں برحان وانی کے پاس ان کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ یہ کسی قسم کی دہشت کردی میں ملوث تھا اس کے پاس بہت سی ویڈیوز تھی کہ وہ بندوقوں سے کھیل رہا ہے اکٹھی کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے لیکن اس کی کسی پرتشدد واقعے میں ان کو کوئی ثبوت نہیں ملا اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے اور یہ کہانی صرف برحان وانی کی نہیں بلکہ کشمیر کے نوجوان بچوں کی کہانی ہے زاکر بخت دیکھ لیں برحان وانی کے بعد اس کا جو سیکنڈ ان چارج بنایا اس نے جگہ لے لی ہے یہ شخص پیشے کے اعتبار سے ایک انجینئر ہے دیکھیں پڑھائی کر کے انجینئر بننا آسان کام نہیں دوسرے بہت سے نوجوان اب دیکھیں بارڈر سیکیورٹی فورسز کو جو ہندوستان کی فوج کا شکار ہو چکے ہیں ان میں زیادہ تر ڈاکٹر انجینئرز یا اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے ہیں نوجوان اور یہی وجہ ہندوستان کے لیے سب سے بڑا پریشانی کا باعث ہے کہ اتنے پڑھے لکے بچے اب تک کیوں ان کی بالا دستی کو تسلیم نہیں کرے دیکھیں میراج الدین حلوائی شاید زیادہ پڑھا لکھا نوجوان نہیں تھا وہ اسکول سے بھی بھاگا پیچھ میں پڑھائی بھی چھوڑی اس نے ایک اسپتال میں کام بھی گیا لیکن یہ انیس سو پچاسی میں پیدا ہوا اپنے علاقے میں وہاں پر تشدد کی ساری لہر کاروائیاں دیکھتا رہا اس نے دیکھا تھا کہ کس طرح بھارتی فوج ان کے گھروں میں گھج جاتی ان کی عزتوں سے کھیلتی اور یہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے رہے مناظر کس طرح لوگوں کو بار بربریت کا شکار کیا جاتا اور پھر دیکھیں جب جماعت اسلامی اسی لئے وہاں پر اور اس کے اندر جو مضاہمیتی دوسرے گروپ کشمیر میں موجود ہے آپ کب تک یہ زلالت اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں وہاں سے ان کو ظاہرہ پتہ چلتی ہے تو یہ لوگ پھر پاکستان ہندوستان کی فوج جب بھی انہیں موقع ملتا تھا یہ اس پر حملہ ضرور کرتے تھے میراج الدین بھی ان نوجوانوں کی طرح مضائمت کا حصہ بن گیا پڑھائی میں وہ بلا شبہ کوئی شاندار طالب علم نہیں تھا لیکن کمپیوٹر میں بڑا تیز تھا وہ کمپیوٹر میں اس کی دوہزار میں جو وہ لڑکیوں کا چکلہ نماز جگہ چلائی جاتی تھی وہاں پر اس گھر میں آگ بھی لگی تھی اور اس کے بعد پھر دوہزار ساتھ میں کشمیری نوجوان لڑکی کے ساتھ جو ظلم ہوا جس پر آپ کو بتا ہے سید علی شاگلانی اور دیگر اسلامی تحاد کے لوگ دوہزار ساتھ حکومت میں بھارتی حکومت کے خلاف بڑا انہوں نے مظاہرے کیے بڑے بڑے انہوں نے پروٹیسٹ کیے اور جگر جگروں نے اتجاج کیا ظاہر ہے اتجاج ہی کر سکتے ہیں بچارے پروٹیسٹ پیسفل پروٹیسٹ اس کے بعد میراج دین بھی وہاں جاتا رہا پھر دوہزار ٹھارہ میں جب ایک سکول کے ٹیچر پر جو پاپ میوزکی تعلیم دیتا تھا اور ان کو مذہب سے دور کرتا تھا پھر اس پر بھی حملہ ہوا پھر دوہزار نو میں جعوید منو حزب المجاہدین کا ایک اہم بندہ جو کہ پولیس مقابلے میں زخمی ہوا تو اسے خاص عدویات اسپتال میں چاہیتی اس اسپتال میں جہاں یہ ایک کمپیوٹر کا کام کرتا تھا وہاں اس کی ملاقات کیون جار سے ہوئی جو کہ شمالی کشمیر کا انچار تھا اور بہت زیادہ ایکٹیف تا ریکروٹمنٹ میں اس پر کشمیر سے مظالم پر بات ہوئی تو یہ پھر ان کی تنظیم کا حصہ بن گیا اچھا ہندوستان کے جو انہوں نے مطابق تجہی ہتھیار اور یہ تربیت ہے انہیں پاک فوج دیتی رہی حالانکہ یہ اسی علاقے میں ان کے پاس سب کچھ موجود ہے اور ان کے پاس دیکھیں اس سرپنچ گاؤں میں جو پھر پولیس افسر جو مارے گئے پھر ہندوستان کی فوج کو بڑا نقصان بھی پہنچانا انہوں نے شروع کر دیا پھر انہوں نے تحقیق کی تفتیش کی اور ڈوننے بھی لگے کہ یہ شخص کون ہے جو اتنا زیادہ اس نے ایک دہشت کا علامت بن گیا تھا اور انہیں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیوں نوجوان تشدد کر جا رہے ہیں اب ایک علاقے پر آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے لوگوں کی ازادی آپ نے چھین لی ہے آپ انہیں تعلیم صحت بنیادی تمام ضروریات سے دور کرتے ہیں گھر سے نکلنے نہیں دیتے ہم لوگ لوگ لاکڈون میں رہ رہے ہیں ہمارا کیا حال ہوا آپ دیکھ لیں ہم لوگ کس طرح زینی طور پر عذیت کا شکار اپنی مرضی سے لاکڈون میں رہ رہے ہیں ساری دنیا میں یہاں پر زبردستی آپ کو رکھا جائیں تو پھر ان بڑے لکھے بچوں سے آپ کیا امید کریں گے ہندوستان کو سوچنا چاہئے کہ یہ مسائل کام نہیں ہوں گے مزید بڑھیں گے ایک حلوائی کا بچہ جس کا کام میں نے پہلے کہا جلے بھی لڑو سے تھا وہ کمانڈر بن گیا اور ان کے بقول دہشتگر تنظیم کا اتنا بڑا تو اب سوچیں کہ جس کے دماغ میں غصہ نفرت اور کیا کیا ہوگا وہ کیا کرے گا ان کا انہیں سوچنا چاہئے کہ اگر ان کے ملک کا وزیراعظم چائے بنانے والے کا بیٹا بنا تو پھر کشمیر کے بارے میں بھی سوچیں کہ وہاں کیوں حلوائی کا بچہ کمانڈر بن گیا اس کا یہ سسٹم میں مسئلہ ہے بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ کشمیر کے لوگوں کو جب تک خود ارادیت نہیں دیں گے قوم متحدہ کے تحت ان کی ازادی کا مسئلہ حال نہیں کریں گے یہ مسائل چلتے رہیں گے بلا شباہ ہندوستان ہمیشہ ہر حملے کا ابھی دیکھیں ڈرون حملہ ہوتا ہے وہاں فضائیہ پہ ان کے وہ جو کمپاؤنڈ میں جہاں پہ ان کی ہیلیکاپٹرز تھے الزام پاکستان پہ وہاں پہ مکھی بھی مرے الزام حافظ سعید پہ پاکستان پہ لشکرے طیبہ جو ذہن میں آئے ڈال دیں گی بس لیکن اصل مسئلہ یہ ہے جو میں نے بتایا آپ کو آج حلوائی کا بیٹا کمانڈر بنیا ہے کل کسی چوکیدار کا بیٹا بنے گا پھر کسی استاد کا بیٹا بنے گا یہ مسئلہ بڑے گا آپ ان کو طاقت کو زور سے نہیں دبا سکتے آپ کو طاقت سے مسائل حل نہیں ہو سکتے کبھی بھی دنیا کی تاریخ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے افغانستان میں طاقت سے حل کرنے کی کوشش کی گی ستائیس ممالکی افواج نے کیا ہوا یہ طاقت سے مسائل نہیں حل ہوتے جنگ تشدد کسی مسئلہ کا حل نہیں آپ کو ٹیبل پر بٹھانا ہے اور ان کو نہیں بٹھانا جن کو ابھی موڈی صاحب نے بٹھا لیا ان سب کو وہ کٹھا کر کے وہ بلا لیا جی اور وہ سارے ایجنڈے کی لسٹ وہی دے رہے ہیں وہی باتیں کر رہے ہیں جو اس کی فیور میں ہے تو آپ اگر جنون لیڈرشپ کو بلائیں جنون لوگوں کو بلائیں جنون کشمیر کے لوگوں کو گراس روٹ لیول سے ان کے مسائل کو حل کریں یہ بدماشی طاقت تشدد یہ ہٹا دیں آپ یقین کریں سارے مسائل حال ہو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سارے مسئلے حال ہو جائیں عمران خان وزیراعظم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آپ آرٹیکل اٹھائیں اس کو پرانی سٹیٹ تک جائیں ہم آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہے اب اس سے آگے اور کیا چاہیے وہ تو آپ کو ابھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں نکلیں بھئی پہلے ان کو تو کہہ رہا ہے جیسا آپ نکلیں پہلے پھر بات ہوگی لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا آپ یہ اٹھائیں اس آرٹیکل سے پہلے والی سٹیٹ پر جائیں پھر ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں تو بات چیت ہوگی دونوں طرف سے تو ظاہرہ مسائل آگے حال ہوں گی اور پھر کوئی حلوائی کا بچہ اتنا بڑے لیول پر کمانڈر بن کر ایک دہشت کی علامت نہیں بنے گا وہ کمپیوٹر کا آپ کے ملک کے لیے اور ان کے لیے اور اپنے ملک کے لیے ایک بہترین قسم کی ٹیکنالوجی اور جو ان کا حق ہے یار تو یہ ویڈیو بڑی اہم ہے میرے جو ہندوستانی دوست دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نیچے کمنٹس میں گالیاں دینے سے کوئی فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا نفرت پھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ یہاں تک معاملات پوچھتے کیوں ہیں ان کا حل نکالیں اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک لئے جائز دیں اللہ حافظ